اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک اسے باہر نکلنے کا کہنے لگا کیا کر رہے ہو میں کیوں جاؤں تم نکلو بات سے دیزے اسے روک رہی تھی لیکن آرثر اپنے بات اسے بات سے باہر نکالندہ سے لوگ کر گیا کہہ کا لگائے ہستی دیزے آرثر کا مزاق بنانے لگی سوچتا ہے کہ میں امپریس ہو جاؤں گی لیکن جانتی ہوں سب مردوں کی فطرت اب تو میری بھی زد بن چکی ہے اس کے سامنے اس کی اصلیت لانے کی کیسے ہو تم نہ جانے کیوں وہ بار بار اس بات کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی کہ آرثر واقعی میں سے محبت نہیں کرتا تیار ہوئے آرثر کمرے سے باہر نکلا تو دیزی اپنی کلوتے کپڑوں کو پہنے ہوئے تھی آرثر مجھے شوپنگ کرنی ہے کیونکہ تم نے جو یہ زبردستی مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو پھر مجھے کچھ پہنے کو بھی تو چاہیے اب میں یہ ہر وقت برہنا تو نہیں گھوم سکتی ٹھیک ہے میں گوا دیتا ہوں چڑتا وہ بات ختم کر گیا نو میں ہمیشہ اسے اپنی پسند کی شوپنگ کرتی ہوں اور اب بھی میں خود جاؤں گی شوپنگ کرنے دیزی نے صاحب بتا دیا مجھے کیا پاگر سمجھایا تم نے میں بھیج تمہیں بھیجتوں تاکہ بھاگ جاؤ تم پہلے کی طرح اگر اتنا ہی ڈر ہے تو اپنے وہ گارڈ کو ساتھ بھیجتوں ویسے بھی تم میری مرسی جب میری مرسی ہوگی تو تمہارے اس قید خانے سے بھی بھاگ جاؤں گی اب میں جا رہی ہوں بڑے ہی ایٹیٹوٹ کے ساتھ دیزی اپنی بات مکمل کیے جانے لگی لیکن آرتر سے پیچھے سے آواز لگائے مجھے کسی پر بھی نہیں بھروسا میں خود جاؤں گا تمہارے ساتھ کیونکہ مجھ سے زیادہ تم پر مجھ سے زیادہ تم پر اور کوئی نظر نہیں رکھے گا اچھے طریقے سے میں ہی رکھ سکتا ہوں آرتر کے اب یہ محبت تھی یا دیزی کو کسی بھی قیمت پر خود نہ دور ہونے کی زید دیزی بھی تنسیہ ہنسی حصے اوکے میسٹر کہتی اس کے ساتھ جانے لگی اس آلی شان ویلا سے باہر وہ اپنی مرسیڈیز میں دیزی کے ساتھ بیٹھا جانے لگا ساتھ اس کے گارز کی گاڑیاں تھی یعنی کہ وہ کتنا امپورٹڈ آتمی بن چکا تھا دیزی اس چھوٹی سے باز سے اندازہ لگا سکتی تھی ایک بڑی سی کپڑوں کی دکان کے آگے دیزی گاڑی رکھوائے یہ رہی وہ دکان جس سے ہمیشہ میں شوپنگ کیا کرتی تھی تمہیں مول لے کر جا تو رہا ہوں پھر اس دکان سے شوپنگ کرنے کا مطلب تمہیں اسے کیا شوپنگ مجھے کرنی ہے تو بس میں جہاں سے بھی کروں گاڑی کے دروازے کو کھول کر خود چل کر جانے لگی آرتر کو گصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن اس گصے کو دبانے کے علاوہ آخر وہ کر بھی کیا سکتیا تھا خود بھی وہ ڈیزی کے پیچھے چلا گیا دکان میں پہنچے آرتر وہاں پر موجود کرسے پر جب کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگرٹ چلائے بیٹھ گیا سر دکان میں سگرٹ پینے کی اجازت نہیں آپ پلیز اسے بھجا دیں اس شخص کی بات پر وہ اپنی آنکھوں پر لگائے چشمے کو اتارتا تم جانتے بھی ہو کہ کس سے مخاطب ہو اس وقت آرتر کو کسی بھی کام کرنے سے پہلے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی اب چپ چاپ سے اپنا کام کر آرتر کا رو بھی اس کے بات کرنے کی انداز سے دوسرے پر پڑ جاتا سر چکائے وہ شخص وہاں سے چلا گیا ڈیزی ڈریسز کو چیک کرتی آرتر کے سامنے لائے آرتر دیکھو ایکچلی مجھ پر تو سب ہی کپڑے اچھے لگتے ہیں لیکن تم پھر بھی بتاؤ کہ کون سے کپڑے لوں شورٹ شورٹ ڈریسز وہ آرتر کو دکھاتی پوچھنے لگے جن میں سے ایک کو اس نے پہنا ہوا تھا جو بھی لینی ہے جلدی لو کیونکہ کسی کو بھی ٹائم دینے کے لیے میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے آرتر کا یوں اسے بسارے سے کہنا ڈیزی کو بورا لگنے کا باعث بنا تب ہی وہ اس دکاندار کو اشارہ کرتی ہیلو مسٹر یہاں پر آ کر سر چیک کرو میرے بلکل یہ ڈریس فٹ ہونے چاہیے کیونکہ ٹائٹ کپڑے پہنا پسند ہے مجھے میں مجھے تو صحیح لگ رہی ہے گور سے وہ ڈیزی کو دیکھ بولا نو مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا یہ دیکھیں یہاں سے کھولا ہے اپنے ابھاروں کے قریب سے وہ ڈریس جو کی واقعی میں کافی فٹ تھی ہر چیز وہاں سے دکھائی دے رہی تھی پھر بھی وہ جان پوچھ کے کہے جائے دکاندار بھی اتنے اپنے ہاتھ کو بڑھائے اس کی ڈریس کو بکڑے چیک کرنے لگا جسے یقیناً اس کے وجود کے ساتھ بھی ہارٹ ٹچ ہوئے جائے کوئی سیکرز تو آرتھ نے پرداشت کیا لیکن آخر تنگ آئے و غصے سے کھڑے ہوئے یہ کیا تمائشہ ہے کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ کتنی ٹائٹ ہے یہ دکاندار بھولا سے پیچھے ہٹ کے اور آرتھر خود اس کے قریب جائے تم یہ حرکتیں میرے سامنے کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہو تمہیں اسے کیا چاہے پھر کوئی بھی مجھے چھوئے کیونکہ تمہیں تو نفرت ہے تم میرے قریب آنا پسن نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا کسی کے ساتھ بھی سوتی رہو تم ویسے بھی اس دو سالوں میں کتنے ہی مردوں کی مردانگی کو اپنے وجود سے ختم کیا ہوگا بے بنیادی الزام اور ڈیسی پر لگا گیا جس کا جواب ڈیسی نے اسے تھپڑ مار کر دیا اسے گردر سے پکڑے وہ پیچھے مجوشیشے کے ساتھ لگائے سمجھ دی کیا تم خود کو مجھے تھپڑ مانے کی حمد بھی کیسے کی آرثر جسے گسہ تھا ریزی کا دکاندار کے ساتھ اتنا فری ہونے کا اب تھپڑ مانے کے بہانے لگائے نکانے لگا تم نے جو مجھ پر ازام لگائے وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے مردوں سے نفرت ہے مجھے جن میں شمار تمہارا بھی ہے اگر ہر کیسے کے احساس ہونا ہی ہوتا مجھے تو اچھی خاصی ریسٹورنٹ میں جنوکری لگی ہوئی تھی آج اسے تکلیم پہنچی تھی صفائی پیش کی آرثر کا ہاتھ جس نے اس کی گردوں کو پکڑا ہوا تھا کو پیچھے کرتی وہ آئندہ مجھ پر اس قسم کا الزام لگانے کی کوشش بھی مت کرنا ہونا مجھ سے برور کوئی نہیں ہوگا آرثر کو خوشی محسوس ہوئی اسے اس بات نے اثر کیا کہ جیسے وہ دیازے کو سمجھ رہا تھا ویسے وہ نہیں ہے بے شک وہ اسے چھوڑ کر گئی لیکن کم مسکم روزہ تو اسی پر کی اپنا آپ اسے سوپا تھا اور تب سے لے کر اب تک تیزی نے اکیلے ہی اپنی زندگی کو ازارا آج ہلکی مسکرانٹ اس کے ہونٹوں پہ پھیل لی تھی شاید اندر سے خوشی اسے آج نصیب ہوئی لیکن تب ہی اچانک سے اس کے گارڈ سوچے ہواز میں بہت سوالڈکی بھاگ گئی اس نیوز کے سنتی وہ مسکرانٹ پریشانی کا روپ لے گئی آرثر بھاگ کر باہر نکلا تو گارڈ جس سمت بھاگ رہت ان کے پیچھے چل دیا لیکن کچھ فاصلے پر وہ گارڈ سے رکھے کیا ہوا کہاں گئی وہ آرثری نے پیچھے کیے جب سامنے کم منصر کو دیکھا تو چو گیا کیونکہ دیزی آئس کریم کی چھوٹی سی شوپ پر کھڑی آئس کریم کے لیے آئس کریم کو لیے خانے میں مصروف تھی یہ کیا بتمیزیا تم بھاگ کیوں گئی بھاگی کیوں گسے سے آرثر اس کے ہاتھ کو پکڑے جس سے اس نے آئس کریم کو پکڑا ہوا تھا کو بولا کیا پرابلم ہے مجھے آئس کریم کھانی تھی اسے جیسے آگے لیکن تم لوگوں نے غلط ہی سوچ لے فکر چھوڑ دو میری فیلحال میں خود نہیں جانا چاہتی ورنہ یوں بھاگنے کی مجھے ضرورت نہیں تمہارے سامنے بھی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہوں اور تم روک بھی نہیں سکو گے اب چھوڑو آئس کریم گرم ہو رہی آرثر کے ہاتھ کو ڈیسے پیچھے کرنے لگی لیکن تب ہی اپنا چہرہ اس کے ہاتھ کے قریب لے جائے اپنی زبان کی مدد سے ایک بوند آئس کریم کی جو اس کے ہاتھ پر گری ہوئی تھی کو چاٹ کر صاف کرنے لگا نہ جانے کیوں ڈیسے کی سب بھی حرکتے ہیں آرثر کے اندر جھجری سے پیدا کرنے کا باعث بندی جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کیے جلدی کرو واپس بھی جانا ہے ہاں تو چلتے ہیں لیکن جو شوپنگ میں نے کی ہے وہ گاڑی میں تو رکھوا دو بلکہ رکھوں میں خود ڈسکاؤنٹ کروا کے گاڑی میں رکھاؤں گی اور پلیز گاڑز ہیں وہ کر دیں گے سب کو چھارتر اس کے سوچ کو دیکھ فوراں سے ٹوک گیا کیسے انسان ہوتوں اب یہ تمہارے گاڑز میری پرسنل چیزیں دیکھیں حد ہوتی ہے اپنی آئس کرنگ کو پکڑائے وہ خود واپس اس شوپ کی جانب چل دی رات کے کے کمرے میں داخل ہوتے ہی تیز پریفیوم کی خوشبوئی سے اپنی سانسوں میں جاتی مدہ ہوش سکر گی فوراں سے وہ کمرے کا جائزہ لیے ڈیزی کو تلاش کرنے لگا چوکی ٹاول کو باندھے پاس سے باہن نکلی آرثر سمجھتے چکا تھا کہ ایک ورطب پھر سے اس کے ارادے خطرناک وہ دوبارہ سے کچھ کرنے والی ہے جسے آرثر کو بہکا سکے ہیلو میسٹر آگے تھکن ہوگی ہوگی لیکن ایک بات بتاؤں تو میں تمہاری آج کے ساری تھکر میں دور کرنے والی ہوں تمہاری اندر کے جانور کو جگا کر ٹیزی کی بات کو اکنو کہ آرثر گستے سے یہ ڈراما بند کرو اور چپ چاپ سے سو جاؤ کیونکہ اپنی بات اور راتوں پر قائم رہنا ہی میری پہچان ہے آرثر کو صاف انکار سنو وہ مسکراتی ہوگی پھر ٹھیک ہے جو دو سالوں سے میں کرتی آ رہی ہوں آج پھر سے کرلوں گی ہاں بس تمہیں شاید پریشانی ہوئی اس کمرے میں سسکیوں کی آوازوں کو سن کر اپنی بات مکمل کی اس نے ٹاولا کو کھول دے جو کی نیچے فرش پر گیرے مکمل طور پر اسے بھرہنا کر گیا بیٹ پر جائے وہ ٹیک لگا آرثر کے سامنے لیٹ کی اس کی ایسی حرکت آرثر کو سمجھا تو رہی تھی کہ کیا ارادے ہیں آخر اس کے لیکن تب بھی ٹیزی کشن کو نیچے سے نکلی لمبے اور چوڑے کو نکال لے ہوا میں کی آرثر کو دکھانے لگی یہ کہاں سے ملا تمہیں چوک تھا وہ اس چیز کو دیکھ سوال کر گیا یہ ایکچلی بہت یاد آری اس کی واحد یہی تو سہارہ ہے جو مجھے سکون پہنچاتا ہے بغیر مفاد کی اس دھوکہ دینا یا دکھ دینا نہیں آتا بس اپنا کام کر کے میری بیچانی کو ختم کر دیتا ہے اپنی بات مکمل کرتی وہ اس نکلی کو اپنی چہرے کے قریب لے جائے اپنے ہوتو کے اس پر رکھے مضبوطی سے چوما ساتھ اپنے پورے مو کو کھولتی اپنے مو ملے چوسنے لگی آرثر کے سامنے وہ اس قسم کی حرکتیں نہ جانے کیوں کر رہی تھے آرثر کے لیے سب کو سہین کر پانا مشکل سا لگنے لگا تھا تب ہی تو ساکتا وہ وہی کھڑا یہ منصر دیکھ رہا تھا اتنی موٹی چیز وہ پورا مو کھولے دو یا تین مرد بندر باہر کرتی آخر سے باہر نکالے اپنے سینے پر اس کو پھیرتی نیچے کی جانب لیچانے لگی اپنی ٹانگیں واہستہ اس تک ہونے لگی آرثر کے سامنے کھڑے ہونے کے باعث وہ ایک ایک چیز واضح دکھائی دے رہی تھی پتلے پتلے سے رانجن کے درمیان خوبصورت کار موجود تھا جس کے اندر اس وقت ایسے گرمی پھیلی ہوئی تو جو آرثر کے اندر اتانے کا بھی باعث بنے جائے اس نکلی کو اپنی ٹانگوں کے درمیان لے جائے وہ اسے اپنے اردگیت پھیننے لگی اس لرمو ملائے جگہ جہاں پر اس کو پھیننے پر وہ جگہ دب سے جاتی آر تھے کہ جانبوں سلسل نصرے ٹکائے وہ اسے اشارہ دے رہی تھے آخر وہ اس پر اپنی اوڈ ایسے کی بیجانے کو ختم کر سکتا تھا سب کچھ بھولا کر تو آج پر اتنا ہی کرتے رہے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک